بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نیک ریزائن اس نیک ریزائن کو بنانے کے لئے ہم اورگنسا فیبرک کا یوز کریں گے اگر آپ کے پاس اورگنسا فیبرک نہیں ہے یا آپ اورگنسا فیبرک یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ٹیشو لے سکتی ہیں یا وہی فیبرک لے سکتی ہیں جس طرح کا آپ کا شلٹ کا فیبرک ہے ہمارے پاس دو کلر ہیں ایک ہمارے پاس سیم کلر ہے جو کہ شلٹ کا فیبرک ہے اس کلر کا اور دوسرا ہمارے پاس جو اس کی فیبرک اندر ڈیزائنگ ہے اس کلر کا فیبرک ہے سب سے پہلے ہم فیبرک کے ساتھ کا جو ہمارے پاس کلر ہے اس کو اس طرح سے ہم ٹرن کریں گے ریپ کی شیئر میں اور اس کی ہم دو سٹریپز کٹ کر لیں گے ایک سٹریپ کی چڑائی ہم رکھیں گے 1.5 انچ یعنی کے 1.5 انچ کی یہ ہم لوبز بنانے کے لئے سٹریپ کٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے ایک سٹریپ کٹ کر کے اس کو دوسری کے اوپر فیبرک کے اوپر رہ کر ہم سیم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے یہ کٹنگ کرنے کے بعد آدھے پاؤں کی سپیچ پر ہم سلائی لگائیں گے پوری سٹریپ پر ہم اسی طرح سے آدھے پاؤں کے فاسے پر سلائی لگا لیں گے اور اس کو سیدھا کرنے کے لئے جو ہمارا سلائی والی سائیڈ ہے اس طرح سے ہم نیڈل کو گزاریں گے اور اس کے دو ہم سٹیچ لگا کے یعنی دو ٹانکی ہم لگا کے اس کے پھر بعد میں سوئی کو الٹا کرتے ہوئے نیڈل کو الٹا کرتے ہوئے اندر سے گزار لیں گے اس طرح سے اس کو گزار کر پھر اس کو آہستہ آہستہ سے کھینچتے ہوئے اس کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سے لوبز بہت جلدی سیدھی ہو جاتی ہیں بہت جلدی یہ کپڑا سیدھا ہو کر بہت جلدی لوبز بن جاتی ہیں لوبز بنانے کے بعد ابھی ہم ایک اور فیبرک لیں گے جس کی ہم نے چڑائی اور لمبائی دونوں سیم لی ہیں دو انچ کی ہم نے یہ لی ہے سکیر اس کے بعد ہم اس کے ٹرائینگلز بنا لیں گے ٹرائینگلز بنانے کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے تو سٹیچ کر لیں گے تاکہ یہ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اچھے سے اور اس کو بار بار ہمیں بار بار سیدھا کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس طرح سے جتنے بھی ہم نے ٹرائینگلز بنائے ہیں سب کو ہم ایک دفعہ میں سلائی لگا لیں گے تاکہ جب ہم ریزائنگ میں یوز کریں تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے ابھی جو ہم نے لوبز تیار کی تھی ان کی کٹنگ کر لیں گے ایک لوب کی لمبائی ہم رکھ رہے ہیں ڈھائی انچ کی ہم نے اس کے ساتھ بٹنز کا بھی یوز کرنا ہے اگر آپ بٹن نہ لگانا چاہیں تو آپ اس کی لمبائی دو انچ کی بھی رکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو دوسرا کلر تھا ہم نے اس کلر کا یہ فیبرک لیا ہے جس کی ہم نے لمبائی لی ہے پندرہ انچ کی اور چھوڑائی ہم نے لی ہے دس انچ کی ابھی ہم اس کے اوپر پلیٹس ڈالیں گے پلیٹس ہم اس کے ایک پاؤں کی سپیس والے ڈالیں گے جو کہ ایک پاؤں کی سپیس پر ڈالے جاتے ہیں پہلا پلیٹس جب ہم ڈالیں گے تو ایک سائٹ سے جو کپڑا ہم چھوڑیں گے وہ ڈیڑھ انچ کا کپڑا چھوڑ کر اس کے بعد ہم پلیٹس ڈالنا شروع کریں گے میں بھی آپ کو پلیٹس ڈال کے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کے اوپر پلیٹ ڈالیں گے اور کتنا ہم اس کے ساتھ میں سے چھوڑ کر سلائی لگائیں گے جیسا کہ ابھی پہلی سلائی ہم لگا رہے ہیں پہلی سلائی جو ہم لگا رہے ہیں وہ ایک پاؤں کے فاصلے پر لگا رہے ہیں اسی طرح سے ہم ایک پاؤں کے فاصلے پر رکھتے ہوئے ساری سلائییں لگاتے جائیں گے ایک پلیٹس ڈالنے کے بعد جو اگلے سپیس ہم رکھیں گے جو دوسری طرف ہمارا فیبرک ہوگا وہ بھڑے والا پاؤں کے فاصلے پر ہوگا اور جو ہم پلیٹ ڈالیں گے وہ چھوٹے والے پاؤں کے سپیس پر ڈالیں گے میں آپ کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے فیبرک کو رکھیں گے یہ ہم نے ایک پلیٹ ڈالیا اس کے بعد ہم دوسرا پلیٹ ڈال لیں گے تقریباً آدھا انچ ہمارا فیبرک ہے جس کو ہم نے ٹرن کیا ہوا ہے سلائی سے لے کے دوسرا جو ہمارا فیبرک کی چڑھائی ہے وہ تقریباً آدھا انچ کی ہے ابھی جب ہم اس کے اوپر پلیٹ ڈال لیں گے جو ایک پلیٹ سلائی والی جگہ آ رہی ہے وہ آدھا چھوٹے پاؤں کی سپیس پر آ رہی ہے اور جو دوسری خالی والا سیکشن آ رہا ہے وہ بڑے پاؤں کی سپیس پر آ رہا ہے اسی طرح سے ہم سارے فیبرک پر چھے پلیٹ ڈال لیں گے ایک سائٹ پر ہم چھے پلیٹس ڈال لیں گے ہم نے تین پلیٹ ڈال لیں میں آپ کو دکھا دوں کہ سینٹر میں تھوڑی سی سپیس آ رہی ہے ہم اس کی سپیس خود اتنی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا اورگینزا کا فیبرک ہے اگر ہم پاس پاس میں پلیٹس ڈال لیں گے تو اس کے اوپر پلیٹس ڈال لیں ہوئے زیادہ نمائی نہیں ہوں گے میں اس کی سپیس اس لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ جب ہم اس کو دوسرے کپڑے کے اوپر اٹیش کریں تو نیچے سے دوسرا کپڑا تھوڑا سا نظر آ رہا اور پتہ چال رہا ہوں کہ ہم نے فیبرک کے اوپر پلیٹس کا یوز کیا ہے وہ پلیٹ ڈال لیں کے بعد ابھی ہم چھے پلیٹس ہم نے ڈال لیں ہیں اس کے بعد ایک سائٹ پر ہم نے اس کا لگایا ہے ڈیڑھ انچ کا نشان اس کے بعد جو ہم نے لوپس تیار کی تھی وہ لوپس لگائیں گے سب سے پہلے دو لوپس لگائیں گے دو لوپس لگائیں گے اسی طرح سے جو ہم نے ٹرائی اینگلز بنائی ہیں دو ہم ٹرائی اینگلز لگائیں گے اسی طرح پوری لمبائی پر اوپر سے ہم اس کی تین انچ کی سپیس چھوڑ دیں گے نیچے سے ہم نے چھوڑی ہے ڈیڑھ انچ کی سپیس یعنی ایک سائٹ سے جو نیچے والی سائٹ پر ہمارا فیبرک آئے گا گلے کے فیبرک جو نیچے والی سائٹ پر آئے گا اس کی ہم نے ڈیڑھ انچ کی چھوڑی ہے اور جو ہم اوپر والی سائٹ پر رکھیں گے اس کی ہم نے اوپر سے تین انچ چھوڑی ہے اسی طرح سے پورے فیبرک پر ہم یہ دو دو کا سیٹ لگائیں گے دو ٹرائی اینگلز کا اور دو لوپس کا سیٹ یہ بھی ہم نے پورے فیبرک پر لگا لیا ہے اسی طرح سے ابھی ہم جتنا نیچے والی سائٹ پر ایکسٹرا ہے اس کو ہم ایکول کر دیں گے لوپس کو بھی اور جو ٹرائی اینگلز کا کپڑا ایکسٹرا پڑا ہویا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے کٹنگ کر دیں گے ابھی ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے اگر آپ چاہیں آپ کے لئے ایزی ہو تو آپ ایک سلائی میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے جسٹ اس کو فولڈ کریں اور اس کو ساتھ میں سلائی لگاتے اور جائیں اور ساتھ میں یہ دونوں چیزیں لگاتے جائیں لیکن ہم نے پہلے اس لئے لگا لی ہیں تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لئے سمجھنے میں ایزی ہو جائے تاکہ ان کو ہینڈل کرنا ایزی ہو جائے ابھی ہم اس کے پر سلائی لگا دیں گے پہلی میں نے جو سلائی لگائی تھی وہ میں نے اور کلر کے لگائی تھی تاکہ جب میں سلائی کو نکال لوں تو وہ ایزی ہو جائے نکالنا ابھی اسی طرح سے پہلے جس طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ پر پلیٹ ڈالے تھے ابھی دوسری سائیڈ پر بھی ہم اسی طرح سے ایک پاؤں کی سپیس پر پلیٹ ڈالتے جائیں گے لیکن بس ہم نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو پہلے ہم نے پلیٹ ڈالے ہیں ان کا رخ ہم نے دوسری سائیڈ پر رکھا ہے اور ان کا ہم نے اس کے اپزٹ سائیڈ پر رکھنا ہے اس طرح بھی ہم چھے پلیٹ ڈالیں گے پہلی سائیڈ پر بھی ہم نے چھے پلیٹ ڈالے تھے اس طرح بھی ہم نے چھے پلیٹ ڈالے ہیں اور جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہے وہ ہم سائیڈ سے کٹ کر دیں گے میں نے جتنا آپ کو اس کی چوڑائی بتائی ہے اگر آپ اتنے رکھیں گے تو آپ کا کپڑا پورا آئے گا میں نے تھوڑا ایکسٹرا لیا تھا اس کے بعد جو باقی بچا ہے میرے پاس میں نے اس کو کٹ کر دیا سائیڈ سے اگر آپ 10 انچ کی اس کی چوڑائی لیں گے تو آپ کا کپڑا بلکل پورا آئے گا آپ کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کٹنگ کرنے کے بعد ہم دونوں سائیڈوں سے تقریباً آدھا انچ کا ہم نے چھوڑا کپڑا اور باقی کو ہم نے ترم کر دیا نیچے سے بھی اور اوپر والی سائیڈ سے بھی ابھی ہم اس کے لیے نیک کٹ کر لیں گے جو ہم گلہ کٹ کریں گے اس کی ہم نے چڑائی رکھی ہے 3 انچ کی اور اس کی ہم لمبائی رکھ رہے ہیں 6 انچ کی 6 انچ کی لمبائی ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ نیچے سے ہم نے اس کا کٹ بنانا ہے چھوٹا سا وی بنانا ہے وہ ہمارا 1 انچ کا ہوگا تو ہمارا 7 انچ کا جو گلہ ہوگا وہ تیار ہو جائے گا جو ہم نے نیچے والی سائیڈ پر یہ رکھا ہے اس کا ہم نے ایک انچ لمبائی رکھی ہے اور آدھا انچ ہم نے اس کی چڑائی رکھی ہے اور تاکہ یہ کھل کر جو ہے ایک انچ کا ہو جائے ابھی ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پہلے اس لیے کٹ کر لی ہے کیونکہ ہم اس کو پہلے رکھیں گے سیدھی والی سائیڈ پر سیدھی والی سائیڈ پر رکھنے کے بعد جتنی ہمارے گلے کی لمبائی آ رہی ہے اس کو ہم چاہ کے ذریعے نشان لگا لیں گے کیونکہ پہلے ہم اس کے پر اٹیج کریں گے کپڑا کپڑا جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کو اٹیج کریں گے تاکہ جب ہم اس کو اٹیج کریں تو ہمیں ہماری گلے کی لمبائی کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے گلے کی جلینٹ ہے وہ کہاں تک آ رہی ہے اور کہاں تک ہم نے اس کو راہ کر فولڈ لگانا ہے فیبریک کو ابھی ہم اسی کے اوپر رکھتے ہوئے پہلے تو اس کی سینٹر کی ایک سلائی لگا لیں گے تاکہ جو ہمارا جو فیبریک ہے وہ ہلے نہیں سینٹر کی ایک سلائی لگا لیں گے اوپر والی جو ہے یہ ہمارا سینٹر پہ ہے اور نیچے سے جب ہم نے سلائی جب ہم کٹنگ کرتے ہیں سینٹر کا نشان آ رہا ہوتا ہے اسی نشان پہ ہم رہ کے اس کو اٹیج کر لیں گے یہ اٹیج کرنے کے بعد اسی طرح سے ہم اس کی سائیڈوں پر بھی سلائی لگا دیں گے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بلکل سینٹر میں آیا ہے فیبریک کے لیے ہم نے اٹیج کر لی ہے ابھی اس کے ہم تینوں سائیڈوں پر سلائی لگا دیں گے ایک سائیڈ سے سلائی لگانا شروع کریں گے اور باقی بھی سائیڈوں کو اسی طرح سے کور کرتے ہوئے ہم اس کے پر سلائی لگا دیں گے جب آپ کونر سے سلائی لگائیں تو اس بات کا خیال رہ کے لگائیے گا کہ آپ کے کونرز کی جو ہیں وہ زیادہ سائیڈ پہ نہ نکل آئیں اس کو اچھے سے ٹرن کر کے پھر آپ اس کی سلائی لگاتے جائیں جب ہم اس کو پہلے پریس کرتے ہیں تب ہی ہم اس کو اچھے سے اگر پریس کر لیں تو ہمیں اس جگہ پر آکے اس کو اتنی سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہم اگر پریس میں ہی اس کے کونرز کو اچھے سے فورڈ کر لیں یہ سیٹریپ اٹیج کرنے کے بعد جو سینٹر والا ہم نے لگایا تھا پہلے سلائی لگائی تھی اس کو ہم نکال دیں گے وہ ہم نے اور کلر کی لگائی تھی اس کو نکال دیں گے ابھی ہم گلہ تیار کر لیں گے جو ہم نے گلہ بکرم کے پر کٹ کیا تھا اس کو ہم نے کپڑے کے پر پیسٹ کر لیا ہے کپڑے کے پر پیسٹ کرنے کے بعد سائیڈے ہم نے اس کی کٹ کر لی اور اس کو فولڈنگ کے لیے جو کپڑا چھوڑا تھا اس کو فولڈ کر کے اس کے پر سلائی لگا دی سلائی لگانے کے بعد سینٹر سے ہم نے اس کو ٹرن کیا اور بعد میں سینٹر میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا کمیز کے اوپر بھی کٹ لگاوا تھا دونوں کٹس کو آپس میں ملا کر ہم نے سب سے پہلے تو اس کی سینٹر کی سلائی لگائی تاکہ ہمارا جو گلے والا کپڑا ہے وہ سائیڈوں پر ہیلے نہیں تو ابھی ہم اس کے بکرم کے ساتھ سالائی لگاتے جائیں گے اور اس کو ساتھ میں اٹیچ کرتے جائیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد ہم جب گلے کو لگا کر اس طرح سے اگر نہ پلیں تو ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ ہمارا بلکل اکوال لگا ہوا ہے جو بکرم والے دونوں سیکشن ہیں اور آپس میں مل رہے ہیں تو بلکل وہ اکوال ہوتا ہے اگر وہ آپ کا اکوال نہ آئے تو وہاں سے آپ نکال کر دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے سینٹر سے کپڑا کٹ کیا کپڑا کٹ کرنے کے بعد سائیڈوں پر ہم چھوٹے سے کٹ لگائیں گے تاکہ ٹرن کرنے میں ایزی ہو جائے یہ لگانے کے بعد اس کو ہم سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم نے جو لوبس والے حیصہ تھا اس کے پر ہم نے بٹن لگا لیے اور یہ ہے ہمارے گلے کچھ فائنل لک امید کرتی ہوں جہاں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہماری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی کٹنگ سٹیچنگ ریس ڈیزائنگ کی ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعاوں بھی ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ